دوستو قیامت کی نشانیوں میں وہ آگ کونسی ہوگی جو ہاں پر لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی جہاں لوگ دھک کر ٹھہریں گے وہیں یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی یہ سب جانی ہے ہمارے ساتھ آج اس ویڈیو میں دوستو ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان وہ یقین قیامت پر نہ ہو اسلام کے ابتدائی دور میں کفار مکہ کو روز قیامت کی بات حضور علیہ السلام کی زبان سادق سے سن کر بئید از اکل نظر آئی اور ان کی اکل وہ دیدے حیرت سے پھٹ گئے کہ صدیوں کے ہمارے گڑے مردے دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے دوستو یہ حضور علیہ السلام کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ آپ نے اپنی زندگی وہ حیات میں ہی ہمیں قیامت کی بہت سی چھوٹی بڑی نشانیوں سے خبردار وہ آگاہ کر دیا اور ان نشانیوں کو انتہائی سراحت وہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ ہم اپنی زندگیوں کا رخ سرات مستقیم کی طرف موڑ دیں قیامت کی علامتیں وہ نشانیاں دو قسم کی ہیں ایک چھوٹی نشانیاں دوسری اشارت الخبرہ یعنی بڑی نشانیاں دوستو یہ تمام نشانیاں آپس میں ایک دوسرے سے پیوست وہ جڑی ہوئی ہیں جس طرح کوئی مالا میں دانے آپس میں جڑے ہوتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیاں تذبیح کے دانے کی طرح ہیں جس طرح ایک تذبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے یکے بعد دیگرے گرتے ہی چلے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی زبانِ صادق سے بیان کی گئی یہ نشانیاں بلکل تذبیح کے دانوں کی مانند ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا بیان ہے کہ ایک دن ہم آپس میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس میں پہلی نشانی بتائی وہ دکان ہے دکان قرآنِ کریم کی ایک سورہ کا بھی نام ہے دکان ایک ایسا دھوہ ہوگا جو پوری زمین قرآن پھین جائے گا اور ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہ وہ نشانی ہے جس سورہ دکان میں آیت بھی نازل ہوئی یہ وہ دھوہ ہے جو بنین و انسان کو گھیر لے گا یہ تاریکی کے دور کی شروعات ہیں اور اس دھوہے کو مزید بڑھا دیا جائے گا اور یہ دھوہا اس امت میں سے کسی بھی شخص کو نہ چھوڑے گا دوسری نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ خروج دجال کی خوفناک نشانی ہیں دجال کے ظہور سے تو تمام انبیاء کرام نے پناہ مانگی ہے دجال کا خروج وہ حقیقت ہے جو ضرور پیشا کر رہے گا دجال کے لقوی معنی دھوکہ فریب دجال کے ہیں دنیا کے تمام ازباب و وسائل اس کے قبضے میں چلے جائیں گے اور وہ ان ازباب و وسائل کے ساتھ دجال وہ فریب کا رنگ چڑھا کر اہل ایمان کے ایمان کو آزمائے گا اور لوگوں کی اس وقت بڑی اکثیریت اس کے دجال کو حق مان کر اس کے ساتھ ہو جائے گی وہ حقیقتوں کو غلط سورتوں شکلوں میں لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور ان کے ایمان کو چھینے گا بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی کہ وہ کانہ ہوگا اور جنت وہ جہنم جیسی دو چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی جسے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی اور جسے جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی اور میں نے تمہیں اس چیز سے خبردار کر دیا ہے جس سے قوم نوح کو بھی خبردار کیا گیا تھا دوستوں زمین کا جانور یعنی دابت الارد وہ نشانی ہے جو اللہ کے رسول نے اس امت کو بتائی سورہ نمل میڈی اس جانور افرید کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم اس وقت زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے دوستوں یہ ایسا جانور ہوگا جو سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لبادے میں چھپے منافقوں کو نشان لگا کر الگ کر دے گا اس کے ان نشانوں سے مومن اور منافق کا فرق واضح ہو جائے گا قیامت کی ایک اور بڑی علامت سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا جسے دیکھ کر لوگوں کی بڑی تعداد ایمان لے آئے گی لیکن ان کا ایمان لانا ان کے حق میں بے سود وہ لاحاصل ہوگا کیونکہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے قیامت کی ایک اور بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے پر ایسا پگلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اسے مقام لدھ کے قریب قتل کریں گے اور اس کے قتل کرنے کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت قائم کریں گے قیامت کی ایک اور خوفناک نشانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یافس کی نسل یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے یاجوج ماجوج کا مقابلہ ناممکن ہے یہ قوم جس کی تعداد عربوں خربوں میں ہوگی ایک عظیم دیوار کے پیچھے قید ہے قیامت کے قریب وہ اس آہنی دیوار سے آزاد ہو جائے گی اور حملہ آور ہوگی نہر دریا سب پی جائیں گے قیامت کی ایک اور بڑی نشانی وہ آگ ہے جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہاکتے ہوئے میدانِ حشر میں لے جائے گی بعض صحیح روایت میں یہ آگ ادن کے محل سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی جہاں یہ لوگ رات گزاریں گے تو یہ آگ بھی ان کے ساتھ رات گزاریں گی اور جہاں یہ لوگ تھک کر ٹھہر جائیں گے وہیں یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی اور جو بھاگتے ہوئے لوگوں میں سے پیچھے رہ جائے گا اس کو یہ آگ کھا جائے گی دوستوں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ زمین سے اپنا دین نہ اٹھا لے چنانچہ اس کے بعد زمین پر صرف کمینے لوگ باقی رہ جائیں گے جو کسی نیکی کو نہ جانتے ہوں گے اور نہ کسی برائی سے پیچھے ہٹیں گے اس کے علاوہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر بہت واضح طریقے سے کیا ہے جن میں علم کی کمی جہالت کا بڑھ جانا برکتوں کی کمی فساد وشر کا پھیل جانا دوستوں یہ تمام نشانیاں ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم ان امور پر غور کریں اور قیامت سے پیشتر اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بس وقت مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ